تو چلیے لوگوں کا ماننا ہے کہ اب دلی میں اس بات سے ڈر آئے گا یہ اچھی بات ہے لوگ اب لا پر واہی نہیں بڑھتیں گے اس پیچھ بڑی خبر بیہار سے آ رہے گے بیہار کے نئے شکشہ منتری میوالال چودری نے استیفہ دے دیا ہے میوالال چودری نے آج ہی پدبار گرہنڈ کیا تھا میوالال چودری نے بیہار ویدان سبا چناو میں جے ڈیو کے ٹکٹ پر یہ چناو لڑا تھا انہوں نے منگیر کے تارہ پور ویدان سبا سید سے جیت حاصل کی کل تیجسری آدم نے میوالال چودری کے بہانے نیتی سرکار پر نشانہ ساتھا تھا تیجسری نے کہا کہ بھرشتہ جار کے گمبیر معاملوں کے عروبی کو شکشہ منتری بنایا گیا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ میوالال کے خلاف اب میوالال چودری نے استیفہ دے دیا ہے اور یہ بہت کم ہوتا ہوگا کہ کسی منتری نے آج ہی پدبار گرہنڈ کیا میں اس پر بتائی کہ گلدستے رکھے ہوں اور ٹھیک اسی وقت منتری جی کی کرسی چلی جائے پٹنا سے میوالال چودری کے دفتر سے سمالتہ نیتیش چندرہ کی یہ ریپورٹ دیکھئے سکشہ منتری میوالال چودری نے استیفہ دے دیا ہے یہ میوالال چودری کا گھر ہے منگیر کے تارہ پور سے ویدھائک ہیں اور نیوکتی گھوٹالے میں جس طرح سے آروب تھا لگاتار یہ معاملہ بپکش اٹھا رہا تھا اس کے بعد نیتیش سرکار نے میوالال چودری سے استیفہ لے لیا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر گلدستے ان کے گھر پر یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہاں دیکھیں کتنے گلدستے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں بدھائیوں کا سلسلہ جاری تھا آج ہی قریب ایک بجے انہوں نے پدبار بھی گرہن کیا تھا اس سمیت تک میوالال چودری کو کوئی بھی بھنک نہیں تھی کہ ان سے استیفہ مانگ لیا جائے گا لیکن بپکش جس طرح سے مدہ بنا رہا تھا جس طرح سے لگاتار سوال اٹھائے جا رہے تھے نیتیش سرکار کو گھیرا جا رہا تھا اس کے بعد نیتیش کمار نے میوالال کو بھلایا اور ان سے استیفہ دینے کو کہا دوہچار سولہ کا ماملہ ہے جب بیہار کرشی وشویدالے سباور میں وائس چانسلر کے پت پر تھے میوالال چودری اس سمیہ نیوکتی میں گھوٹالے کی بات سامنے آئی تھی وشویدالے میں اور یہ ماملہ بھی چل رہا تھا حالانکہ اس ماملے میں چار سیٹ فائل ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن ان پر گمبھیر آروپ ہیں اس لئے بپکش نے اسے بڑا مدہ بنایا تیز سوی آدم نے ٹویٹ کے جریعے لگاتار حملہ بولا اور اسی گھیرا بندی کا نتیجہ ہے کہ نیتیش کمار نے میوالال چودری سے استیفہ لے لیا کیمروید ویروت کمار کے ساتھ نیتیش شندر انڈیا ٹی وی پٹنا اور اس ویچ دلی سے خبر یہ ہے کہ سی ایم اروین کے جریعال ابھی ابھی دین دیال اسپتال گئے ہیں وہ انہوں نے کرونا کو لے کر کیا کہا بتائیں گے بریک کے بعد